سلام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ اچھا جناب پاکستان میں آپ کے علمے ہیں شباز گل کو گرفتار کیا ہوا ہے آپ یہ ہائی کورڈ میں سنا گئی ہیں کہ اس کا اور مارڈ چاہیے اور بھی چیزیں ہیں اسی بھی آج بات چیت کرے گی جی سلام علیکم باریکم اشتراب اچھا یہ بتائیے یہ تو ایک اب انتقامی کام شروع ہو گیا ہے ایک طرف اتارڑ گیا عدالت میں کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے دوسرے طرف اس کا رمان ڈور لینا ہے شباز گل کا اچھا میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ شباز گل پی ایچ ڈی ہے پروفیسر ہے اور یہ امریکہ میں بڑی اچھی تنخواہ لے رہا تھا مگر بلکل ٹھیک اسی ہے مگر اس کو میرا حال بدہ نہیں کس چیز نے تانگ کیا اور اس نے جنابی علی یہ سوچا کہ پاکستان جاتا ہوں وہاں بڑی پروٹوکورٹ ملے گی سب کچھ ملے گا لیکن میرا خیال ہے کہ غلط ہے مسیوط میں وہ پڑ گیا اب جان چھڑانی بڑی مشکل ہے وہ تو میرا حال کی محبت ہے یا اب وہ فضلیاں چاہتا ہے کوئی والے اپنا مگر صاحب پاکستان میں ایسے باقین ہوتے رہتے ہیں اب اللہ کے بال ادارتوں میں ہے اللہ ادارتیں کیا کرتی ہیں بارا امیت ہے میرا ڈابتوں سے کوئی نہیں ہے باقی جو اللہ کو منظورہ بہی ہوگا اچھا یہ تو ہوگا جو ہوگا ایک کل میرے سامنے خبر گزری جو مجھے کافی لوگوں نے بیجی بھی اور میں نے گوھر بھی کیا ایک جب عمران خان کی گورنمنٹ شروع میں نہیں نہیں آئی نا مطر کی محبت کی بات میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں تو ایک آتف میاں ہے انہیں فنانس کا بڑا تجربہ ہے اور وہ احمدی ہیں وہ بندہ جو ہے اچھا اس کو شروع میں گورنمنٹ میں لینے کی کوشش کی گئی تو یہاں بھی ایشو یہ اٹھا کہ جو مخالفین ہے جس طرح ملک کا تو کچھ سوچتے نہیں نا کہ کوئی بندہ قابل کتنا ہے یہ تو سوچتے نہیں نا یہ بات بہت صحیح ہے مجھے بھی پتہ اچھا اب کل جو ہمارے مفتا صاحب ہیں انہوں نے کہا جی میں نے آتف میاں سے مشورہ کیا نا اچھا وہ میرے پاس ویڈیو آئی مجھے لوگوں نے بیجی اور ایک نے نہیں بیجی کئیوں نے بیجی ہے مقصد اصل میں جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے حالات ہیں وہ خراب ہیں وہ یہ ہی ہے کہ اگر کوئی قابل آدمی ہوتا ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے اور وہاں سے یہاں سیاسی معاملہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں جی وہ ایک دوسرک کرانے کے لیے اچھا بندہ آ رہا جائے بلکل تو پھر اس کو اپنے مفتر میں بیان لگاتے ہیں کوئی کوئی رانے دیتا ہے کوئی کوئی رانے دیتا ہے لیکن جس طرح ہم لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے اور یہ ہے کہ جنرون پاسورٹ ہے یا انگلینڈ کا پاسورٹ ہے لیکن اس کے بابجود پارلیمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کوئی چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کون سے ملک سے تلق رکھتے ہیں کہاں سے آپ آئے ہوئے ملک کی ترقی اور قوم کی بیت جو خیار کھائی چاہتے ہیں یا صرف اپنی خیار کھائی چاہتے ہیں قوم کی اچھے قوم جائے جنرل میں یہی سب سے بڑا مسئلہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آٹے کا تھیلہ سندھ میں 1902 بے کا ہے جی انیس سو چاری کا سکھر میں انیس سو کچھ روپے کا اور پجاب میں یہ دیکھیں آپ آپ بتائیں کہ یہ اتنا کیوں فرق ہے کیونکہ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں میں نے کہا آپ سے اس بات اس پر بات کرنی چاہیے وہ ساری وہی کارے ہیں نہیں بڑا کھائی چلے شنگ گورمر کے اور کارے جو ہے ان کے انٹرال میں ہر چیز نہیں مگر اتنا مہنگا وہ کیسے ہیں وہاں تو پہلے گورمر کا فلاس بہت زیادہ ہے ان کو کیا لگے جی ان کو کیا لگے وہاں سے ان کو کیا صلق ہے چلے بندہ سو پیچاس کا فرق لگا لیتا ہے لیکن ڈبل سے بھی زیادہ فرق حالانکہ یہ شنگ میں گندم پنجاب میں جیاب سے ان کو زیادہ ہے سٹوال جو ہے لیکن ان کو امدتی نہیں ہے نجھے اچھا یہ وجہ بھی یہ ہے یہ بتائیے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اطاعت آرڈ ہے اور دوسرے تیسرے لوگ یہ پجاب گورنمنٹ کامیاب ہو جائے کہ ان کے پاس تو اتنے اتنے بڑے اوڈے ہیں کہ ان کو گرفتار کرنے میں انشاءاللہ اچھا آپ سمجھتے ہیں گرفتار ہو گئے ایک کیس پہ زمانت کرا گیا آجے گا فرز کا راہ داری زمانت ڈے لے گا تو وہ دوسرے کیس پہ پکڑ لیں پھر بھی کیا کرے گا ملکہ کیس پہ کیس بنے گیا اب کیسوں کا مقابلہ ہوگا ملکہ اگر گورنمنٹ اگر یہ کرے گی تو پھر بھی یہاں بڑے تیرہ کلومیٹر کا پرائیم اشتر رہا ہے پورے سکسی ٹو پرسنٹ اگرابادی کا مچین اشتر رہا ہے اور انہیں سنا باگ گئے یہاں سے کہاں آجے گا واپس باطنوں آرام سے نہیں جاتی یہ آخری ٹائم تک کھیلتے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے باگنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حمزہ واپس آئے گا یا یہاں ہی بیٹھا رہے گا نہیں یہ پلکل نہیں آئے گا جب تک پیویز لگیا یہ نہیں آئے اچھا اس کو پتا ہے کہ یہ بھی تو اسلام باگ جا کے رہ سکتا ہے اسلام باگ جا کے رہ سکتا ہے بالکل اس میں کوئی شکل ہی بات نہیں دیکھیں اپنے ملک میں جیل میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے علاقے میں نہیں جاتا ایک دوسرے میں نہیں جاتا بس مواری بدکشمتی ہے مبارک صاحب ہمارے قرآن ہی ایسے جو نے پرسو کل کیا ہے چوڑا گست کے نام پر جشن سامری کے اندر وہ جہاں ناچ گانا ہوا ہے وہ دیکھنے کے کاملہ کس چیز کا جشن کیا ہے وہاں پہ لوگ خوراک پوری بھار ہیں پاکستان میں اپنا ہوتوں کو بھرا کے وہاں ڈانس کریا گیا کیا جہاں کیا ہے وہاں کچے ہیں مدار کچے ہیں کیہا جہاں کچے ہیں کیہا جہاں آپ کہیں گانا ہوا ہے ناچھا دانس کیتا ہے جو بیٹھے سا با جی با جی با جی جسر ازادی شادہ مرکو دے شادہ جسر ازادی ہے ان شرشن نے صحیح کیا سے انہوں نے کہیے مرکو جو دانتا کہ شادہ مرکو خیار برکت ہے شادہ جو آلے ہیں شادہ جاند پتا شادہ جاند پتا شادہ جاند پتا یہ عدالت کہتی عدالت کہ چلاو تو یہ عدالت کی بات کیوں نہیں مان رہے با جی اسر میں پچھتنا کرنا ہے کہتا ہے کہ سبیم کو شوڑ موڑو لانا چاہیتا کہ تجھے کیوں عدالت ہوئی کہ آج تجھے داخلہ دائر ہوگی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ریزرڈ نکلے گا نہیں شوڑ موڑو موڑو جاند کیا کیا کر سکتے یہ بتائیے یہ عمرہ کرنے یہ بتائیں کہ عمرہ حاجے ہمارے لوگوں موڑو پر فرصو ہے مگر عمرہ حاج کرنے کے بعد کوئی سچ بھی بولنا ہوتا ہے کوئی اپنی زندگی کو تبدیل بھی کرنا ہوتا ہے نہیں نہیں وہ تو نمیش ہوتا ہے سارا کام موڑو پر دکھانے کے لئے کہ میں نے اتنی عمرہ کی ہے میں نے اتنی عج کی ہے نہیں نانا سنا اللہ عمرہ کرنے کیا آکے اس نے کوئی سچ بولنا قوم کے ساتھ استافراللہ کبھی نہیں اگر بولے گا تو اسے مغرب سے نہیں تک ہوگا میں غروب ہوں آپ بگے کبھی عمرہ پر میں نے چار عمرہ کیا ہوتا اچھا بات جیوہ کیا بات اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے جو پاکستان میں آج کا الحالات بنے ہوئے ہیں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ لوگوں کا لہو گرم کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نو سیٹوں پر کاغذات جمع کروائے عمران خان نے وہ منہور بھی مجھتے ہیں یہ مجھتے ہیں انشاءاللہ کام یہ بہنیا گا نہیں مگر ان کو رضائن دینے کی کیا ضرورتی ہے اگر انہوں نے کاغذات جمع کروائے وہ نو سیٹوں پر میرا خاندہ خان ہے تب یہ نو سیٹوں کا فہر ہو جائے تو جتنی بھی کام جاں ہو رہا وہ پھر ہی جانے کر دے گا تو پھر یہ ان کو لیکش کرانے پڑے نہ تھیلنا ہم مگر یہ کہ کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ کوئی پارلیمنٹ میں میں سکون ہو یا کہیں تھے اور آپ کیا سمجھتے یہ الیکشن کا الان کریں گے یہ لوگ نہیں اگر صاحب مجھے لگتا بعد میں بھی نہیں پھر نہیں کچھ پھر نہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں مارسل اللہ کی تیاری ہو رہی ہے مجھ تو خبریں یہاں اللہ جانے کیا ہوتا ہے ہم وہ کہتے ہیں نوازشی نہیں مانا وہ کہتے ہیں نوازشی نہیں مانا وہ کہتے ہیں صورتیں عالتی آپ کے علم میں ہے کہ مارشل اللہ کا جو نام لیا جاتا ہو سکتا ہے یہ بھی ڈرائے جا رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے سبسکرائب پر جو جلے مانا السلام علیکم پروگرام آج پاکستان کے ساتھ آج بات کریں گے پچیس مئی جو گزر چکا ہے اس میں جو واقعات ہوئے میں نے سوچا اس پر بات چیت کی جائے ہوا یہ ہے کہ تا تار کو بھی پلیس ڈونری ہے نانا مشہود کو بھی اور کئی پلیس والے ہیں جن کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد کیوں کیا نانا سناولہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے اور پچیس مئی کو لوگوں کے اوپر ایسے ایسے ضرم ڈائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے میں نے سوچا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حقیقت کیا ہے اور اس طرح کیوں کیا گیا پاک فوج جس کے لئے پورے پاکستان کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بھی خموش تماشائی بنی رہی چیف آف آرمی سٹار بھی خموش تماشائی بنا رہا اور رانہ سناولہ کو کھلی چھٹی دے دی کہ آپ جیسا چاہے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے کسی عورت پر حملہ کر دے کسی مرد کو پل سے نیچے بھینک دے اور یہ دہشت پھلانے کے لئے پورا منصوبہ جو تھا وہ کہاں سے شروع ہوا اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ نہ تو رانہ سناولہ کی اتنی اوقات ہے نہ عطا عطالر کی اتنی اوقات ہے نہ رانہ مشہود کی اتنی اوقات ہے ان لوگ کی یہ اوقات ہی نہیں ہیں کہ یہ اس طرح ظلم کرتے عوام کے اوپر اب چوہدری پرویت اللہ انہیں اعلان تو کیا ہے ساتھ ہی یہ لوگ عدالتوں میں باگ دور شروع کرتی ہے کہ ہمارے گرفتاری سے روکا جائے اور پاکستان کی جو عدالتوں کا سسٹم ہے آپ کے علم میں وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا پروگرام آج پاکستان کے ساتھ اچھا جناب یہ جو پلیننگ ہوئی جب یہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی اس وقت یہ ہر چیزیں اس میں شامل تھی کہ آپ نے ہر صورت ڈرانا دمکانا اور لوگوں کو اس طرح خوفزادہ کر دینا ہے کہ وہ آواز نہ اٹھا سکے آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ سارے الزمات پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف پہ آ رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگ کیونکہ کھڑ کے بعد نہیں کر سکتے وہ بھی پھر بننا جو انہیں یہ کام دیا گیا ہے ڈرانے دمکانے کا گرفتاریوں کا وہ ان لوگ کے لئے مسیبت بن جاتا ہے اگر وہ نہ ملے تو ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتی ہے جس طرح وہ شباز گل کی بیوی ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا بچے سمیت لا قانونیت پیدا کرنی ہے آپ نے قانون کا کوئی احترام نہیں کرنا آپ نے جو دل کرے وہ کرنا ہے اور یہ سارا جو منصوبہ بنا اس کے طرح آج بھی آپ دیکھیں کہ دہشت پھلائی جا رہی ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے جس طرح عمران خان نے بھی اس دن تقریب میں کہا اور ان کو کھلی چھوٹی کہاں سے ملیں گے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف ان نے سارا کچھ ان کو کہا کہ اس طرح کرو تو ہو سکتا ہے اس میں حقیقت بھی ہو اور سچائی بھی ہو کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف اس وقت ہے پاکستان میں اگر آپ پوچھے تو غزیر اعظم سے زیادہ پاور میں ہے آپ کے بھی ملنم میں ہے جب سے پاکستان بنا زیادہ عرصہ فوجی حکومت رہی اور فوج کا خوف عوام کے دلوں میں محبت تو ہے مگر ساتھ خوف بھی ہے کہ کسی وقت بھی یہ مارشلہ لگا سکتے ہیں کسی وقت بھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑی پرابلم جو پاکستان کی ہے کہ ترقی بھی نہیں کر سکا ہے جمہوری ادارے اس لیے ترقی نہیں کر سکے کہ جب ان کو کہیں سے پتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں ہونی کچھ بھی نہیں ہونا آپ کے علم میں ہے کہ کتنے دن سے سندھ عدالت تھا ایک اور جو ہے وہ کہہ رہی ہے آروائی کی نشریات بھال کرو ان کو کوئی پروائی نہیں ہو کہتے مٹی ڈالو عدالت کی حصیت ہی کوئی نہیں اب جی توہین عدالت کا ان کے اوپر ایک درخواست دی گئی ہے اس کی پیر بھی ہوگی کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک الہدہ بیعث ہے عدالتوں نے نہ تو اپنا عزت احترام جو وہ قائم رکھا نہ ان کی کوئی سنتا ہے نہ ان کے کہنے پر کوئی سسٹم تبدیل ہوتا ہے سپریم کورٹ وہاں پہ اپنا جو چاہے بات منوا سکتی ہے جہاں پہ ان کو اوپر سے حکم ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے فیصلے جو ہیں تین تین دن چار چار دن لٹکائی رکھتے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ عوام کو دبایا جائے عوام پہ تشدد کیا جائے اور عوام کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ نہ تو جگیرداروں کے خلاف عواز اٹھا سکے نہ ان حکمرانوں کے خلاف عواز اٹھا سکے اور نہ ہی یہ کوئی اگر ان کو شاکہ کے چیف آفارمی سطاف ہے تو اس کے خلاف عواز اٹھا سکے جو بھی واضح اٹھائے اسے پکڑ کے اندر دے یہ ہے اصل کہانی کیا یہ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے یہ جو چوروں کا ٹولا اس وقت کہتے ہیں یا ڈاکوان کا ٹولا جس نے پورے ملک کو پریشان کیا ہوا ہے یعنی کہ صرف ملک میں رہنے والے پریشان ہیں ملک سے باہر رہنے والے بھی پریشان ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالات ہوں گے آنے والے دنوں میں نظرین کوئی بھی چیز ہے اسے جب آپ سختی سے دباتے ہیں تو وہ زیادہ طاقت کے ساتھ ابرتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کے جلسے اس وقت جاری ہیں اور لوگ عمران خان کو پسند نہیں کرتے دوسری طرف اگر نون لی کالے جلسے کر دینے کوشش کرے تو وہاں بندہ نہیں ہوتا حالہ ماں کھانا ہمیں دیتے ہیں سب کو ہی دیتے ہیں سرکاری مشینری بھی استعمال ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا مگر لوگ وہاں نہیں جاری تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی قوم جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے عمران خان نے قوم کا لہو گرم کر رہی ہے اور اچھی بات ہے یہ جلسے جلوس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں اور جلد ہی آپ دیکھے گئے یہ تھوڑا ٹیم بھی لگ سکتا ہے کہ انقلاب آئے گا پاکستان ایک ایسا انقلاب پاکستان میں آئے گا سری لنکا یا ایران آپ لوگ بول جائیں گے بغیر انقلاب کے پاکستان کی حالت درست ہوتی نظر نہیں آ رہی بغیر انقلاب کے نہ تو کوئی اپنی غلطی مانتا ہے نہ ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے سزا ملے نہ ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے ملک کا خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے پیسے نہیں ہیں غریب عوام بھوک سے مار رہی ہے کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں آٹے کا کھلہ انیس سو روپے کا وہی پجاب میں آٹھ نو سو روپے کا ہے لوگ روٹی کو ترس رہی ہے اور یہ سندھ گورنمنٹ کیونکہ وہاں جگیردارہ نظام میں دوسروں کی نصف زیادہ تو وہاں انہوں نے یہ کیم ڈالی کہ عوام کو بھوک سے مارتے رہو بھوک کے چکر میں ڈال دو اور بھوک انسان کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے روٹی جب نہ ملے غریب کو تو وہ بچارہ کیا کر سکتا ہے ناظرین ان لوگوں کی کمکتی تو آنی ہے اب یہ آج آتی ہے یا کل آتی ہے یا سال میں آتی ہے دو سال میں آتی ہے چھے ماہ میں آتی ہے اب اس کا انتظار سب کو ہے مگر بغیر انقلاب کے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں آپ کا اتار نہ تو آپ کے ادارے جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے آئے دن آپ دیکھتے ہیں پروگرام سوشل میڈیا پر رشوت ہے لکھوں کروڑوں روپے رشوت لی جاتی ہے ایسے ایسے کام کروا دی جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی سکتے کیونکہ سوچیئے ہر بندے کی کہ میں افقا کو پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں نہیں ہوں میں آج جو پیسے ہیں وہ پکڑ ہوئے ان لوگوں سے اور اپنی زندگی تو اچھی گذار ہوں آپ نے دیکھا کراچی ہے کئی جگہ پر غیر قرونی کبضے کیے کہ وہ لوگ مر خبکے گرک ہو گئے جندہ میں پہنچ گئے بعد میں جو آئے انہوں نے آبیو جی دالتوں میں جائیں جہاں مردی اس کو گرہ دو اس کو درہ گرہ دو غریبوں نے پیسے لگائے مکان خریدے فلیٹ خریدے سب کا بڑا گرک کئی دفعہ پاکستان میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بلکل ہی رونگ جا رہا ہے وہاں پہ کوئی قانون نام کی چیز نہیں کوئی کسی کے احترام نہیں اور یہ بڑی اہم چیزیں ہیں آپ اس پہ غور کیجئے اور سوچئے کہ واقعی آج بھی قوم میں غلامی کی زندگی گزار رہی آج بھی ہم تماغی طور پر غلام ہیں آج بھی ہم اپنے فیصلے نہیں کر پاتے آج بھی دوسرے ممالک پر الزامات لگائے جاتے ہیں دوسری طرف انڈیا ہے انڈیا کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے حالات دیکھیں انہوں نے بجلی سے چلنے باری گاڑی بنا لی اور ہم آج تک یہی سوچ رہی ہے کہ ڈالر نیچے جائے گا ڈالر اوپر جائے گا اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ منگلہ دیجھ دیکھ لیں وہاں کیسی ترقی ہو ہم آج بھی دڑائی کالے ہیں کہ چوروں کا ساپ کون لے ڈاکوں کا ساپ کون لے یہ ہماری قوم کی بدبختی ہے بدکسنتی ہے کہ ایسے اکمنار ہمارے اوپر آئے لیکن قوم بھی اس میں مرابر کی شریک اور گناہ گار ہے اگر میرے سے پوچھے اور یہ حالات جو آئے پاکستان کی ہیں اس کے سب ذمہ دار کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس میں کوئی گناہ نہیں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے بھی کوئی اپنا کردار اداری کی یا ملک کے لیے اب نوجوان نسل جو عمران خان تیار کر رہا ہو سکتا ہے یہ کوئی تبدیلی لائے جو دیرے ہمارے اتحاد تھا کہ آپ کو اور بھی پروگرام ملیں سبسکرائب کرنا مت بولیں یہ چند سال پہلے کی بات ہے لندن میں میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ اتوار کا دن تھا میں کوئی کام کار رہا تھا بیٹھا ہوا تو باہر ایک بندے نے آکے تو دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹ آیا آفس کا کیونکہ دروازہ سڑنے کو بند ہوتا تھا تو میں نے کھولا تو ایک بندہ پاکستانی کھڑا تھا میں نے جب اس کی حالت دیکھی میں بڑا اعلان کہ یہ لندن میں رہتا ہے اس نے کافی بڑی اسی ایک شنوار پہنی ہوئی اوپر ایک کمیز پہنی ہوئی اور اس کے پاس سے شدید بدبوا جیسے عرصہ دراز سے اس نے کبھی نہایا نہیں ہے کبھی اپنے آپ کو دویا نہیں ہے کوئی مجھے تو اس کی حالت دیکھ کے عجیب ہی میری حالت شروع ہوگی میں نے سوچا کہ اس سے پوچھے تو سہی یہ پاکستان نہیں ہے اس حالت میں کہاں پھل رہا ہے ذہنی طور پر ٹھیک ہے دماغی طور پر ٹھیک ہے کیا وجہ ہے اور آج یہ اس حالت کو کیوں پہنچا ہے تو میں نے اس کو بارا اندر بلایا سمیل اس سے اتنی شدید تھی کہ میں نے کہا بہتا لی اس سے پہلے میں ہی نہ دنیا سے گزر جاؤں ملت اللہ اللہ کر کے تو میں نے تھوڑا فاسرے بیٹھ کے سے پوچھا کہ تم یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے کیا مسئلہ ہے آپ کا کہنے لگا جی میں وہ تو آپ کو بتاتا ہوں مجھے میں نے مجھے کچھ پیسے چاہیے دس بھی سپونڈ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا میں نے کہا میں ناشتہ آپ کو کروا دیتا ہوں یہاں سے تو ان دنوں ہمارے ساتھ ہی یہاں ایک ریسٹورنٹ تھا خیر میں نے اس کو کوئی ناشتہ ماشتہ کروایا تو میں نے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنی ہوئی ہے کتنی دیر ہوئی یہ نہ آئے کہتا پتہ نہیں کب سے نہ آئے میں نے کہا کیا بات تو میں نے کہا لندن کیسے پہنچ گئے کوئی پیپر شیپن ہے یہاں پہ کوئی چیز ہے آپ کے پاس کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی یہاں کا پرمٹ وغیرہ کچھ ہے کہا لگا جی سب کچھ ہے میرے پاس بریٹیش پاسفورٹ ہے پھر ایک اور جھٹکہ لگا مجھے اور میں نے کہا آپ کے پاس بریٹیش پاسفورٹ بھی ہے حالت آپ کی فقیروں جیسی ہے کپڑے آپ کے اتنے مہلے ہیں بدبو آپ سے آ رہی میں نے اسے صاف کا تو کیا مسئلہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوا کیا ہے وہ کہنے لگا جناب کہ میں پاکستان سے آیا تھا اور یہاں پہ آکے وہ میں نے بہت کام کیا بیوی بچے تھے اور مجھے تھی بیوی نے مہا سے مجھے بلایا پاکستان سے یہاں میں میں تھوڑا سا بتا لیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اس طرح لوگ آتے ہیں انہیں مجاہد کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو بس آرڈر دینا ہوتا ہے خواتین ہیں جو پاکستان سے انڈیا سے یا دوسرے مالک سے بندے لے کے آتی ہیں وہ پھر صرف ان کو کہنا کہ آپ نے یہ کام آپ کی ڈیوٹی ہے اس طرح مجاہد کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آرڈر ملنا ہے بس اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ غلط کام ہے یا ٹھیک کام ہے بس جو ملنا ٹھیک ہے اسی کے مطابق چاہتا ہے خیر وہ کہنے لگا پھر میں یہاں آ گیا اور یہاں پہ آکے میرے سسرالہ لے بھی شامل تھے اور بیگم نے بھی کوئی سلوک اچھا نہیں کیا اور پھر بچے بھی پیدا ہوئے اور مجھے یہ نہیں کہ صرف بیگم کے کام کرنے پڑتے تھے سسرال کے بھی ساتھ کرنے پڑتے تھے کہتا پھر جب میں نہیں کرتا تھا تو وہ مجھے ذہنی طور پر پریشان کرتے تھے کہ آپ کا ویزہ ختم کروا دے گئے کہتا بڑی مشکل کے ساتھ میں نے احلات کا مقابلہ کیا جیسے کہتے رہے ویسے ہی چلتا رہا اور میں نے بھی بریٹش پاسورڈ لے لیا اور پھر کہتا کہ میں نے کبھی اپنے گھر میں کوئی پیسہ بھی نہیں بیجا پاکستان میں گھرانوں نے بیجا تھا کہ کوئی نے کوئی ہماری بھی مدد کرے گا وہ بھی نہیں کر پایا اور پھر یہ جب کہہنے لگے کہ صاحب کے مجھے بریٹش پاسورڈ مل گیا کسی طرح میں لے لیا تو بارہ اس نے بتایا کس طرح لی جا بڑی لمبی کہانی ہے مٹھی ڈالے اس میں کیا جانا خیر تو کہہنے لگے وہ پھر جب میں آگے سے اب میرے دار و خوف تو بیدا ہوا ہوا تھا جب پہلے دن سے یہ چل رہا تھا اٹھ دس سال سے تو جب میں نے تھوڑی سی آنکھ کھولی اور تھوڑا سا آگے سے بولنا شروع کر دیا تو حالات اور خراب ہو جب تک میں خموشی کے ساتھ جو بات تھی وہ کرتے وہ جو آرڈر دیتے تھے میں مان لیتا تھا سوسر صاحب کی ٹانگیں دوبانہ بھی اس میں شامل وہ بتا رہا تھا تو باقی گھر کے کام بھی ساری کرنے خیر انہیں تو ایک کہتا کہ ایسے تھا جیسے نوکر کی تلاش تھی تو اس کے بعد جناب حالات جو ہیں خراب ہوئے اور میں ڈپریشن میں چلا گیا پری پریشانی کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا میں نہ میرے پاس گھر مرنہ میں نے جو آج تک کام کیا تھا جو پیسے کما کر لاتا تھا وہ بیگم کی ہاتھ پر رکھ دیتا تھا اپنے پاس میرے یہاں حالا کہ ان ممالک میں یہ صولت ہے کچھ نے کوئی ہیلپ کو کر دیتے ہیں مگر ہوا یہ کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہیلپ کیسے لینے انہوں نے آنکھ ہی نہیں کھلنے دی اس کی تو کہتا اب مجھے گورنمنٹ سے کچھ ہیلپ غیرہ تو ملتی ہے مگر میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں بہت زیادہ اور میں یہ نہیں ہے کہ پاگل نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میں پریشانی کے وجہ سے اس حالت کو پہنچا ہوں میں نے کہا پاکستان کبھی یہ ہے کہتا پیسے ہی نہیں زیر کھانے کے لیے تو پاکستان کہاں سے جانا ہے لیکن نشے وغیرہ پر نہیں لگا پس یہی سوچتا رہا کہ میں انہیں اپنی زندگی برباد کرتی میرے ساتھ یہ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے خیر میں نے اس کو کہا کہ میں تو تمہارے یہ مدد کوئی نہیں کر سکتا حصف تفیق جو بھی اس کی مدد شد بد کی اور کیونکہ میں نے کام کرنا تھا دوسرا اس سے سمیل بڑی آ رہی تھی تو میں نے سوچا یہ نا اگر میرے لئے کوئی مسئیبت مان جائے اس سے معذرت کی کہ میں اور آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا وہ آیا بھی کئی بڑی دور سے تھا یہ نہیں کہ ہمارے ایریے کا تھا کئی ساؤھ آل کی طرف سے شاہد آیا تھا یہ ہنسلوں کی طرف بتا رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے خیر بات بتانے کا مقصد یہ آپ کو کہ یہاں پہ جو لوگ اس طرح کے واقعات آپ نے اس طرح کے گانے بھی دیکھے ہوگے کہ وہ آٹا گوند رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے تو یہ بغیرہ طور پر بنتے اسی لئے ہیں جو یہاں پہ ہوتا ہے اب تو تھوڑا تبدیلی آ چکی ہے چینجنگ آ چکی ہے مگر کئی جگہ پہ اس طرح کے ابھی بھی حالات ہیں اور وہ بندہ بچارہ ذہنی پریشان نہ بی بی نہ بچے نہ ماں باب نہ اس کو اپنی ہوش نہ باب لیکن باتیں وہ بھی ٹھیک کر رہا تھا بندہ یہ نہیں کہہ رہا سکتا تھا کہ کوئی ذہنی طور پر اس کی ذہنی حال خراب ہے مگر جب انسان ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے میند کے باوجود اس کے نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو وہ پھر کئی دفعہ ہمت آٹ جاتا ہے تو میں یہ بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جائے ایک تو یہاں پہ آپ ازاد ہیں یورپ میں کسی وقت بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی پاکستان بھی جا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ انگرین ارمد ہے کہ آپ نے زندگی پر بات کریں ہو سکتا آپ پاکستان میں جا کے آپ اس سے بہتر زندگی گزار سکیں ویزے کے چکر میں لوگ خموشی کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں تو ایسے کیس بھی سامنے آتے ہیں جب یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو چاہے وہ لڑکی ہوئے چاہے لڑکا تو وہ ویزے ختم کروانے کے لئے جرمی یورپ میں دوسرے مالک انگرین اینڈیاں کوئی وہاں بھی وہ پھر ہوم آفز تاک یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی پھر جو حالات ہے ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ جو پریشان رہے یا وہ یہاں پر سیاسی پناہ لے گا یا وہ کچھ نہ کچھ اس کا کہا کچھ کرے گا کہ اسے ویزا مل جائے کیونکہ یہ جب رشتہ ختم ہوتا تو ہوم آفز بھی کہہ دیتا کہ آپ جس سے وجہ سے یہاں پہ آئے تھے اب میرا خیال ہے وہ تو کام ختم ہوگا تو آپ کس چکر میں ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو اس بندے کی حالت ہے یہاں اس یہ نوبت نہیں آنی چاہیے میرا خیال ہے اس سے پہلے آپ یہاں تک پہنچیں آپ نے آپ کو مضبوت کریں کوشی کریں کہ ایسا فیصلہ کریں کہ اپنی ذنگی برباد نہ کریں بشمال لوگوں کی باہر آنے کے چکر چکر میں ذنگی برباد ہو چکی اس میں یہ سوال نہیں کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پاکستان سے لے کے آتے تو ایک دماغ میں ذہن میں یہ ایک چیز جو بیٹ جاتی ہے کہ آپ کو میری وجہ سے یہ ویزا ملائے یہ بہت بڑی ایک مسئیبت ہے اور یہ بہت بڑی ایک ایسی ایسا کیا میں کہوں کہ تیر ہے جو عورتیں یا مرد وہ چلاتے ہی رہتے ہیں وہ ذنی ٹینشن ڈالنے کے لئے کوئی بھی بات ہو تو اس طرح کے عملے کرنے شروع کر دیتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں یہ ہر ٹیم اگر آپ نے شادی اس کے ساتھ کی اور آپ کی بیعہ سے آ گیا تو ظاہر آپ کی بیوی ہے یا میاں ہے جو بھی ہے تو رشتہ نموانے کے لئے یہ تانے دینے ضروری نہیں ہوتے کیونکہ جب اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں جب پھر ویزے مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بتاتا ہوں تجھے میں نیشنٹی مل جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں چلو جی چاہاں آپ کو ہم آؤٹ کرتا ہوں بندے ہیں وہ پھر باہر دوستیاں لگا لیتے ہیں خواتین ہیں وہ بھی پھر سسرار کے آگے بولنا شروع کر دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے دن سے ایسا مورڈ رکھیں یہ نوبت نہ آئے جب یہ نوبت آتی پھر کنٹرول میں نہیں آپ لاسکتے ایک طرح جو چیز ٹوٹ جائے وہ دوبارہ جنڈنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ سمجھیں کہ وہ ایک مسیبت ہی بن جاتی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ